ڈوڑے ویڈسکس لیکچر نمبر فائیف اس میں ہم اس لیکچر کو جوہ نکو سو میں ڈیوائیڈ کریں گے دو سو میں کئیوں ڈیوائیڈ کریں گے اس کا کچھ مسئلہ ہے کیونکہ ایک تو یہ پہت زیادہ important ہے شوٹ میں اور ایمسی گئوز میں تو اس وجہ ایک دوسرا یہ تھوڑا سا لیم تھی ہے تو اس میں میں نے ایک تو سوہ میں جوہ ہے ڈیوائیڈ گا دی ہے پارٹ ون اب جو ہے میں سینڈ کروں گا پارٹ ٹو بعد میں سینڈ کروں گا لیکن اس چیز لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو ہے نا اے چیز دکھاتا ہوں یہ تھوڑا سا نا ریبینیو ہے ٹھیک ہے میرے چینل کا میں نے سوچا شیئر کر دوں شیئر کرنے والی صرف یہی بات ہے باقی تو نہیں ہے تھوڑی سی یہ بات ہے جو ہے نا شیئر کرنے والی ہے اس میں یہ دیکھیں ناٹ سسکرائب اٹھتہ اشاریہ ایٹ فیصد یعنی کہ جو میری چینل پر جو لوگ آتے ہیں ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں ان میں سے جو اٹھتر پرسنٹ لوگ ہیں وہ چینل کو سسکرائب بھی نہیں کرتے صرف جو آتے ہیں ان میں سے پارہ پرسنٹ جو ہے نا شیئر سسکرائب کرتے ہیں اور جن میں سے چیالیس پرسنٹ جو میرا پر کنٹینڈ آتا ہے نا وہ چیالی پرسنٹ ہے فری میل کا ہوتا ہے چینجا پرسنٹ جو ہوتے ہیں وہ میل آتے ہیں یعنی کہ میل کا کنٹینٹ زیادہ ہے دکھانے کے بعد صرف یہی تھی کہ اٹھتر پرسنٹ ہے یعنی کہ وہ ان سسکرائب بھر جو ہیں وہ اسے ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو بتا دیں میری کیا غلطی ہے جو آپ سسکرائب کے بغیر ہی باغ جاتے ہیں تو لیٹ خیر آپ کی مرضی ہے ہم اپنے لیکچر کی جانب چلتے ہیں جو ہمارا آج کا مین ٹوپک ہے میجر پولیٹیکل ڈویلپمنٹ اٹھاسو ستونجہ سے انیس سو یعنی کہ اٹھانہ تک جو اٹھاسو ستونجہ کے بعد انیس سو ٹھانہ تک جو جو چیزیں جو ہوئیں اور پولیٹیکل اس چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں کیا ہوا تھا کہ اٹھاسن کی جو جنگزادی ہوئی تھی اس کے اس کی یعنی کہ ختم ہونے کے بعد ہے سرہ تو انہوں نے جتنے بھی الزام لگانے تھے مسلمانوں پر لگا دیتے کہ یہی سارے اس چیز کے جو ہے نا قصور ہوا رہے ہیں تو انہی کی وجہ سے سارے کچھ ہوا ہے تو انہوں نے کافی جو ہے نا قرار دیتا ہے اڈنٹیٹی مسلمانوں کی اور بریٹش کے بھی وہ تو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے نا لیکن اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے کیلئر کرنے کے لیے جو سب سے یہ ڈیویلپمنٹ رکیت گئے تھی کہ اس میں کیا کہہ جو ہے پہ چینجیں گے اس میں کچھ پوائنٹ ہوئے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو ڈی لائن آفٹر دی اٹھاسو ستونجہ آپ ریزنگ یعنی کہ اٹھاسو ستونجہ کے بعد کے بعد جو تھے وہ آپ ریزنگ ہونے لگی تھی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ بڑھنے لگی اس کے بعد سید احمد خان کی کچھ ایفرٹس وغیرہ لگائیں پھر اس کے بعد جو مسانڈرسٹینڈنگ تھی مسلمانوں اور بریٹش کی دمیان اسے ختم کرنا تھا پھر ایڈیوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا تھا پھر اردو اندی تنازم میں جو کمیونکیشن تھی اسے بھی ہم نے ختم کرنا تھا پھر اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے دمیان جو کیاب تھا اسے بھی ہم نے جو کفر کرنا تھا پولیٹیکلی پھر جو ہندو جو مسلمانوں کو غلط وغیرہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ایک نیشن ہے تو اسے انہوں نے لوگوں کو کلیر کرنا تھا کہ یہ ہاں پر ٹو نیشنز ہیں یہاں تک تو کوئی جو اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی جو بھی تھی یہی مین مین پوائنٹ تھے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ نیچے جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہم ان کو بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا تھی فرسٹ آف آل بیسویں سینچری میں انیس سو جو ہے پانچ میں ہم سے بنگال جدہ ہو گیا جو کہ ہمارا پاکستان کا حصہ تھا وہ ہم سے جدہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد شملہ کانفرنس تھی جو انیس سو چھے کو کی گی اس کے بارے میں جانیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد فونڈش فارمیشن آف دی مسلم لیگ انیس سو چھے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بعد گول ہم ڈسکس کریں گے مسلم لیگ کے انیس سو تیرہ میں اور لوک نو پیکٹ انیس سو سولہ کو جو ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سی ڈسکس کریں گے اچھا اس میں جو مور امپورٹنٹ ہیں وہ ٹو ٹو تھری پوائنٹ ہے ایک تو دو یہ ہیں پارٹیشن آف بنگال انڈ شیملن کانفرنس اس کے بعد ہے لوگ نو پیکٹ یعنی کی لوگ نو پیکٹ جو تھا وہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو تھری یہ موسٹی آجاتا ہے یہ دو نہ بھی آئیں یہ تو ہر بار آجاتا ہے نا جو مرضی کر لیں اے شورٹ پویسچن میں اچھا اب ہم پارٹیشن آف بنگال کی بات کرتے ہیں اس کا رقبہ کتنا تھا اتنا تھا اور کتنی ملین پاپولیشن تھی اتنی تھی اور اس کے بعد اس میں جو مور امپورٹنٹ آتا ہے کہ کس کانفرنس میں کیا گیا تو اس میں کس بک میں رائٹ کیا گیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا پوائنٹ ہے ٹھیک ہو گیا کہ کروزن ٹھیک ہو گیا آگے بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوئے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اچھا جی جناب اس کے بعد بنگال کے ٹوئیس سے تھے مشرقی بنگال ہیں مغربی بنگال تو اس میں جو مشرقی یہ تھا اس میں زیادہ مسلمان تھے ویسٹ میں جو تھے وہ کم وہ ہندو تھے ٹھیک ہو گیا بادی اتنی تھی وہ اتنی مسلمان تھے یہ بات جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے اچھا جی جناب اور اس کے بعد یہی مین پوائنٹ اس کے اور تھوڑا تھوڑا بس آپ نے ریڈ کر لینا ہے اس میں یہی بات لگے ہو گیا ٹھیک ہو گا اس کے بعد انولمنٹ آف دی پارٹیشن آن بارہ دسمبر انیس سو گیارہ کو ٹھیک ہے اس میں جو امپورٹنٹ لائن ہے وہ نیچے والی آئے جب اس میں ویزٹ آف دی کنگ گوگیا نے کیا تھا تو وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ لکے دی مسلم وار ڈس پوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ یعنی کہ وہ مسلمان جتنے بھی تھے وہ ان کی حکومت سے جو تھے وہ ڈس ایگری کہتے تھے اس سے جو یعنی سے خوف زدہ تھی بس ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ نے بس سیوش یاد رکھنی ہے یہ بارہ بس صرف باقی نو امپورٹنٹ شیملہ کانفرنس انیس سو چھیک یہ کیوں پیش آئی اس میں مسلمانوں کے جو حقوق وغیرہ تھی مسلمانوں کو جگانا تھا ان کو بتانا تھا ان کے رائیڈ دلانا تھے اور ان کے بارے میں جو جو ان کے حقوق بنتے تھے ایڈوکیشن آہ اس کے علاوہ سیاسی سماجی اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی حقوق بنتے تھے وہ سارے کے سارے ہوں اس شیملہ کانفرنس میں پہلی مرتبہ جو ہے نا وہ منقل کیے گئے تھے اور اس میں جو سب سے مور امپورٹنٹ آہ پوائنٹ ہے وہ سہ سید احمد خان کہتا جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنی قربانیوں کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے جو ہے نا مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو حقوق دلانے کی کوشش کی وسط اس پیراغراف میں یہی بات لکی ہوئی ہے اور اس میں صرف یہی بات پہنچی جا سکتی ہے کہ شیملہ آہ وات is the call to شیملہ کانفرنس اسے کیوں شیملہ کا انفرنس کہتے ہیں کیونکہ یہ پھلی وہ کانفرنس تھے جس میں مسلمانوں کو اپنی تھوڑی سی ازادی ملی ہے ٹھیک ہے اپنی حقوق کو جاگر گیا اچھا اس میں تھوڑی سی یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جو جو جس کی وجہ سے شیملہ کانفرنس کہتے ہیں تو اس میں یہ تھا ریپریزنٹ مور اندین پاپولیشن یعنی کہ اپنی پاپولیشن اور اس کے جو ہے الیکٹروڈ کو جو ہے وہ ظاہر کرنا تھا اس کے علاوہ سیٹ آف دی گورنمنٹ ان جو کے بارے میں صرف آیا کے بعد سپیشل شیڈنگ اندی امینسیپل آف ٹیسٹرک بورڈ یعنی کہ وہ یونیورسٹریز غیرہ کے معاملے اور اس کے بعد مسلم یونیورسٹری آلیگار آلی کے مسلم یونیورسٹری اس کے بارے میں جو باتیں تھیں اور ان کے بارے میں حقوق دی لانا تھے یہ ان کا کام تھا اس کے بعد ہوتی ہے فارمیشن آف دی مسلم لیگ انہیں ڈاکہ ڈیسمبر آہ تیس انیس سو چھے اچھا یہ پوچھا جا سکتا ہے مسلم لیگ انڈاکہ کب وہ منقد ہوئی تو آپ نے بتانا ہے آہ ڈیسمبر تیس انیس سو چھے یا آپ سے وہ ایم سی گوز پوچھا سکتا ہے مسلم لیگ آہ ڈیسمبر انیس سو چھے میں کام نہ کروی تو وہ آپ نے بتانا ہے ڈاکہ میں یعنی دو اس میں سیم سی گوز چیوز گا سکتا ہے اچھا اس کا مقصد کیا تھا جب شملہ کانفرنس اچھی طریقے سے ہوئی اس کے کچھ ریسپونس ملی پوزیٹیو تو اس کے بعد انہوں نے یہ رکھ دیں ٹھیک ہے اس میں پھر ڈیفرنٹ مسلم لوگوں نے جو ہے پارٹی سپنٹ کیا ہو رہے کانفرنس کی لیڈرز نے جن میں سے کچھ لیڈرز کی نائیم بھی لکھے ہوئے اس کے بعد ان دی کراچی سیزن جو امپورٹنٹ چیز وہ میں نے ہائیلائٹ کی ہوئی ہے انیس سو سیو انیس کنسٹیٹوٹ واز اپرو اپروڈ اینڈ ہندی مارچ انیس سو آٹھ ایٹھا لکھا یعنی کہ یہ لکھا میں انیس سو مارچ انیس سو آٹھ کو اپروڈ ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد لندن برانچ لندن برانچ میں ان برانچ بنای گی انیس سو ایٹھ کو ٹھیک ہو گیا جس میں جسٹر سمیری آرگنائز تھے ٹھیک ہو گیا اس برانچ کے انڈ ریسپونسیولی افیکٹیو آف دی میس انڈرسٹرینڈنگ انڈ دی انگ سپیسی رائزز آف دی ہندو مسلم یعنی کہ ان جو ہندو اور مسلم تھے ان کی میس انڈرسٹرینڈنگ بغیرہ کو کلیر کرنا تھا بس آج اور اس کے بعد گول پڑھ لیتے ہیں کیا کیا گول تھے پروٹیکٹ یعنی کہ پولٹیکل رائٹ بغیرہ دینے تھے اور جو بھی ان کی میس انڈرسٹرینڈنگ تھی ان کو بھی کلیر کرنا تھا اس کے علاوہ یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان ایک سکون پر سکون عمل کے ساتھ انجام دینے تھی باقی جو دو تین پوائنٹ ہے وہ ہم کل ڈسکس کریں گے کہ لیکچر اچھا لگا ہے لائک سسکرائب اللہ حافظ نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے